السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں کئی لوگوں نے سوال کیا تھا حضرت اگر کوئی انسان نماز پھرنے کے لئے آیا اور اس کی ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ گئی تھی اور اس نے امام کے ساتھ نماز پوری کی اور امام نے جب سلام فیرہ تو اس نے بھی امام کے ساتھ سلام فیر دیا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی نماز ادا کرے یعنی انسان جو ہے اس کی کچھ رکعت چھوٹی تھی اور اس نے بھی امام کے ساتھ سلام فیر دیا تو اب وہ اپنی نماز کو کس طریقے سے پوری کرے بہت اہم مسئلہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دیکھیں اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے اس کی کچھ رکعت چھوٹ جاتی ہیں تو جب امام سلام فیرتا ہے تو اسے کھڑا ہونا رہتا ہے دیکھیں اگر کسی نے سلام فیر دیا تو اپنی نماز کو کیسے ادا کرے تو دیکھیں سلام جب انسان فیرتا ہے امام کے ساتھ اور اس کی کچھ رکعت چھوٹی ہیں اور اس نے وہ امام کے ساتھ جب سلام فیرتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں ایک کی بعد اوقات انسان جان بوچ کر کے سلام فیر دیتا ہے اور بعد اوقات انسان جو ہے وہ غلطی سے سلام فیر دیتا ہے دو صورتیں ہیں اور زیادہ تر ہوتا ہے انسان غلطی سے ہی جو ہے وہ امام کے ساتھ میں سلام فیرتا ہے بعد وقت جان بوجھ کر بہت کم لوگ ہیں تو جو جان بوجھ کر ہیں وہ سب سے پہلے سن لیں کہ اگر کوئی انسان جس کی رقعات چھوٹی تھی اور امام کے ساتھ میں اس نے جان بوجھ کر کے سلام فیر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی وہ کھڑا ہو کر کے اپنی نماز دوبارہ مکمل کرے اگر جان بوجھ کر کے چھوڑی ہے تو لیکن اگر کسی نے امام کے ساتھ اگر غلطی سے انجانے میں بھول کر کے اگر کسی نے امام کے ساتھ سلام فیرتا تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں ایک جب انسان امام سلام فیرے اور امام کے ساتھ ہی میں مقتدی نے سلام فیر دیا یعنی جیسے امام نے سلام فیرتا اور رنی کے ساتھ میں مقتدی جو جس کی رقعات چھوٹی تھی اس نے بھی سلام فیرتا ساتھ میں میری جملے پر غور کرنا ساتھ میں پیچھے نہیں کہ امام نے سلام فیرتا اس کے بعد مقتدی سلام فیرتے نہیں امام نے جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا جیسے امام نے مو گھمایا مقتدی نے جس کی رقعات چھوٹی تھی اس نے بھی امام کے ساتھ ہی میں سلام فیرتا تو اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ میں اس نے سلام فیرتا ہے تو اس کے لئے حکم ہے جیسے یاد آئے وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر امام کے ساتھ اس نے سلام فیرہ ہے لیکن اگر امام نے سلام فیر دیا تھا اس کے تھوڑی ذرہ برابر بعد میں اس نے سلام فیرہ ہے تو حکم یہ ہے کہ انسان کو یاد آئے تو کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد نماز ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے اس کی نماز ہو جائے گی تو دو طریقے ہیں امام کے ساتھ میں فوراں سلام فیر دیا جو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن امام کے ساتھ میں اگر اس نے تھوڑی دیر بعد ذرہ برابر بعد بھی اس نے اگر سلام فیرہ تو جو ہے اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا وہ نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے اور اپنی نماز مکمل کرے اس کی نماز ہو جائے گی بہت اوقات ہوتا ہے انسان دونوں طرف سلام فیر دیتا اس کے بعد یاد ہوتا ہے کہ مجھے کھڑا ہونا تھا تو دیکھیں جب انسان نے دونوں طرف سلام فیر دیا ہے تو نماز سے باہر آ گیا ہے اب کوئی صورت نہیں ہے اب صورت یہی ہے کہ انسان جو ہے اس نماز کو دوبارہ مکمل طور سے ادا کرے وہ نماز اس کی جو ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ طریقہ ہے کہ جب انسان سلام فیرے امام کے ساتھ میں تو کن صورتوں میں انسان کی نماز ہوگی کن صورتوں میں نہیں ہوگی آپ سے گزارش ہے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ سے یہ غلطیاں نماز کے اندر نہ ہو اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ